ہائی ایوری ونہ السلام علیکم ہواپ فوری آپ سب لکل ٹیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہیں تو آج کا بلوگ ہم صبح سے شروع کرتے ہیں تو میں فل ڈے کی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو اس ٹائم جو ہے چھ بجے ہوئے تھے اور میں انہوں نے جو ہے ناشتہ میں نے ماضی واس پڑھ لیتی اب میں ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں تو یہاں پہ چائیں میں نے رکھی ہوئی اور ساتھ میں نے جو ہے پراتے بنا رہی ہوں تو بچے ابھی سوئے بہتے ہیں باہر اندیرہ ہیں اور میرا کچن ساف ستر ہے کیونکہ رات کو میں نے ساری صفائی کر لی تھی کیونکہ جو ہے اس سے پہلے دن کافی میس پڑھا ہوا تھا یہی لاؤنج بھی سارا ساف ستر ہے تو میں اس طریقے بھی کر رہی تھی ساتھ میں آپ لوگ کو ڈریسز کی بھی ساری ویڈیو میں نے شوٹ کر لی تھی اس میں کافی ٹائم لگ گیا تھا اس سے رات نو بجے تک میرا گھر سارا گندہ پڑا ہوتا لیکن میں لگ گئی جب بچے سو گئی تھی تو میں لگ گئی سپائی میں اور سارا گھر میں نے ساف کر لیا صبح اٹھی ہونا تو مجھے ساف ستر ہے گھر ملا ہے تو نورمالی جو میں پراتے بناتی ہوں میں وہ اس طرح بناتی ہوں لیکن اگر سنڈے کو مجھے بنانا ہو تو وہ میں الگ بناتی ہوں سکیر بناتی ہوں لیکن نورمالی ڈیز میں میں اس طرح کے بناتی ہوں ساف کی ہے پوچھا لگایا ہے برطن دوئے ہیں اتنے زیادہ برطن جمع ہو گئے تھے نا میں کہتی ہوں نا دو دن کے برطن میرے جمع ہو گئے تھے تو وہ سارے دوئے ہیں کچن کو بھی اچھی طرح سے نا پوچھا بوچھا لگا کے نا سارا میں نے ساف کر لیا تھا میٹ وغیرہ سارے میں نے اٹھا لیے تھے اور اس میں کافی ٹائم لگ گیا تھا لیکن جب میں صبح اٹھی اور جو مجھے ساڈیسفیکشن ملی نا تو وہ رات کی تکاوٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں میرا ایک پرانٹا تو ریڈی ہو گیا میں صبح میں دو بناتی ہوں دو پہر میں تین روٹیاں بناتی ہوں اور رات کو بھی دو بناتی ہوں تو بس دن میں اتنی بناتی ہوں میں تو بس اس طرح سے نا تو یہ میرا سیکنڈ پرانٹا میرا بن رہا ہے اور ایک میں بنا چکی ہوں تو بس اس طرح سے نا سیمپل میں بنا لیتی ہوں زیادہ آئل میں یوز نہیں کرتی ہوں تو بس اتنا ہی میں یوز کرتی ہوں اور بس سب کچھ میں سمیٹھوں گی ساتھ ساتھ میں ساتھ چیزیں سمیٹھ لیتی ہوں تو اس طرح سے نا کام کافی کم ہو جاتا ہے اور ہمارا کام کافی مطلب کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو سب کچھ میں نے سمیٹھ لیا ہے پرانٹے میرے ریڈی ہو گئے ہیں تو بس دوسرا بھی میں ریڈی کروں گی اور پھر میں انڈا فرائی کروں گی تو تین انڈے بناوں گی اب آس نیدہ اور زمل کے لیے تو میرے جب موڈ ہوتا ہے تب میں کھا لیتی ہوں ورنہ تو میں صرف سندے کو انڈا کھاتی ہوں اور ویسے میں نہیں کھاتی ہوں کیا کافی ہیوی ہوتا ہے مجھے عجیب سا لگتا ہے تو اس وجہ سے نا میں صرف سندے کو ہی مطلب میرا ہوتا ہے کہ میں سندے کو ضرور کھاؤں اور اس طرح سے نا جس طرح سے میں بناتی ہوں نا میں سارا آپ لوگ کو دکھا دوں تو بس اس طرح سے میں نے بنا لیا اور آج کل نا پہلے تو میں پینڈ کے بناتی تھی لیکن ابھی جو ہے نیدہ اور عباس لوگ کے نا نخرِ الگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ممہ پینڈ کے نا بنائے ایسے بنائے تو میں نے کہا چلو اب میں ایسے بناتی ہوں تو آج کل ان کو نا یہ والے پسند ہیں تو بس یہاں پہ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں کیونکہ ہمارا گیس کا کافی مسئلہ ہوا ہے پشاور میں اور نہیں ہوتی ہے اس وقت ہمیں جلدی اٹھ جانا پڑتا ہے کیونکہ صبح صبح میں تو ہوتی ہے لیکن اگر تھوڑی دیر ہو گئی ہمیں تو پھر نہیں ہوتی اور بس یہاں پہ میں نے پانی بھی رکھا ہوا ہے بچوں کے موہ دونے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے اور بس یہاں پہ ہمارا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے تو بس اب میں اٹھاؤں گی بچوں کو تو وہ لوگ سوئے ہوتے ہیں جب میں ناشتہ بناتی ہوں اور ناشتہ بنانا کے بعد ہی میں ان لوگ کو اٹھاتی ہوں اور یہاں پہ اب آباس سویا ہوتا ہے یہ نیدہ سوئی ہوئی ہے اور اب جو ہے نیدہ کی طبیعت بھی خراب تھی تو دل تو میں نہیں کر رہا تھا میں اس کو اٹھاؤں تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور آباس کو میں صرف نے اٹھایا میں نے کہا چلو آج بھی نہیں جاتی ہے کیونکہ ساری رات یہ بخار میں تپی رہی ہے اور ساری رات میں اس کو دیکھ رہی تھی تو بس اس کو کافی بخار تھا اور یہاں میں آباس کو اٹھا رہی ہوں تو آباس کے ساتھ بھی نا اور یہاں پہ زمینہ ساری چار پائی کو چھوڑ کے نا برکل کونے پہ لیٹی بھی اور اس طرح سے اس کا لیٹنا ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے بیٹ چھوڑا ہوا ہے میں زمین پہ سوتی ہوں اور اس کو جانا ہے بیٹ پہ میں اکیلے سلاتی ہوں کیونکہ ساری رات پہ مجھے تنگ کرتی رہتی ہے تو اس طرح سے اس کو مجھے اکیلے ہی سلانا پڑتا ہے اور یہاں پہ اس کا فیڈر بھی زمین پہ پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ ہماری ممینا الٹی پڑی بھی ہے میں اور آباس ناشتہ کر رہے ہیں تو ہائی ایوریون السلام علیکم ہاپ فلی آپ سب بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے تو بس آباس جو ہے پھر اکیلے جائے گا اور یہاں پہ ناشتہ پڑا ہوا ہے میرا اور آباس کا میں اور آباس جو ہے ناشتہ کریں گی اور نیدہ آج پھر آف ہے نیدہ کا اور آباس کس بات پہ مانا ہے سکول جانے کے لیے آباس آباس پھر غصہ ہے کیونکہ آباس اکیلے جائے گا اکیلے نہیں جائے گا اس کی کزنز ہوں گی اس کے ساتھ اور آباس کس بات پہ تم مان گیا ہو پچاس روپے پہ مان گیا ہے تو آباس جو ہے نا پچاس روپے مان گیا ہے اور اب میں اور آباس جو ہے ناشتہ کریں گی مزے مزے سے عباس میرا اتنا پیارا بیٹا ہے یہ جو ہے کچھ بھی نہیں کہتا اور یہ اتنا اچھا ہے نا یہ جائے گا اور آپی بہنہ کا جو ہے خیال رکھے گا تو یہ چھائے کا بھی سپ لو بیٹا تو یہ اتنا اچھا ہے صبح صبح اٹھ گیا ہے اور یہ جو ہے نہیں جا رہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا مجھے بھی چھوٹی کر رہا ہے لیکن پھر پیسوں پر یہ مان گیا میں نے کہا چلو میں زیادہ پیسے آج دے دوں گی اور تم نے نہ جانا ضرور ہے اور یہ جیکٹ پینا دی کیونکہ سڑ بھی کافی ہو گئی ہے نا تو بچے بیمار ہو رہے ہیں تو اس وقت ہے نا اور یہ جی میری چائے میں نے کافی ختم کر لی ہے بس تھوڑی سی رہ دی ہے تو وہ میں پیوں گی اور بس یہاں پہ ہمارا ناشتہ ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے میمی اٹھ گئی ہے اور یہاں پہ جو ہے نیدہ اٹھ گئی ہے اور یہاں پہ میمی اور یہ ہے میمی کا انڈا میمی میمی گوڈ مارنگ بیبی میمی میمی گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ بیبی یہاں پہ اب آس کو میں نے ریڈی کر لیا تھا ناشتہ ہمارا ہو چکا تھا تو بس آباس کو میں ریڈی کروں گے اور وہ ریڈی ہو جائے گا اور نیدہ اور زمل چوہے نا وہ ناشتہ کر رہے تھا میمی اپنا ڈا کھاویے میمی 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 تو یہاں پہ جب آباس جانے لگا تو میں نے کہا چھلو میں اس کے ساتھ ہی نہیں کر رہی تھی کیونکہ کافی سیڑ تا نیدہ نہیں جا رہی تھی لیکن کزن اس کے ساتھ ہی تو اسے بھی چھپتا اور کچھ نہیں کہہ رہ تا اور ساتھ میں مجھے لگا باتا کہ ماما میں آؤں گا تو یہ پکانا ہے وہ پکانا ہے اور بس یہاں پہ جو ہے آباس چلا گیا تھا یہاں پہ اور اس کی کزن تھی اس کے ساتھ تو میں آگئی ہوں واپس موسیقی موسیقی اس کو میں لینا ہے تیل تو کافی گندی پڑی ہوئی ہے اس کو ہم ساف کریں گی اور اوپر میں لے کے جاؤں گی تو اس کو میں ساف کروں گی تو ہم اوپر آ گئے تھے اور ساری مشین کو میں لے آئے تھی اور یہاں پہ آئل ڈالوں گی میں تو آئل سے یہ ہوگا جو سخت سخت چل رہی ہے نا تو وہ ہلکی ہو جائے گی اور کافی ٹائم سے میں نے چلائی نہیں ہے ویسے تو ماشاءاللہ سے نا ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ مجھے نہ آتا ہو ساری چیزیں مجھے آتی ہیں لیکن بس ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس اس طرح ہمیں ٹیلر کو دے دیتی ہوں لیکن جو چھوٹی بہت سلائی ہوتی ہے نا تو وہ میں گھر پہ ہی کر لیتی ہوں جیسے اب کسی کا بازو کھلا ہو گیا ہے کسی کی کمیز کھولی ہو گئی ہے تو وہ میں بند کر دیتی ہوں اور یہاں پہ سارا آئل میں لگا رہی ہوں اور یہاں پہ میمی آ گئی ہے ہماری چت پہ اور بچے سارے کھیل رہے تھے یہاں پہ تو ہمیشہ کی طرح ہم آئے ہوئے تھے چت پہ اور یہاں پہ مشین کے اندر بھی ہم تیل ڈالیں گے تاکہ یہ جو ہے نا اچھے سیسلائی ہو اور یہ سخت نہ ہو چلنے میں میری موٹر کی مشین ہے تو اگر وہ سخت ہوگی اور سوفٹ نہیں ہوگی نا تو وہ کافی مشکل سے چلتی ہے تو بس ضروری تھا اس کے لیے آئل تو بس میں نے جو ہے آئل لگا کے نا اس کو میں رگ دوں گی چت پہ اور تین چار گھنڈے یہ پڑا رہے گا تو کہیں جا کے نا یہ سوفٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ ندہ بیٹھی ہوئی تھی دھوپے میں لے آئی تھی میں نے کہا چھوڑ دوڑی در بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں دھوپ لگے اور یہاں پہ ہمارے مرغہ اور مرغی جو ہے نا اوپر چڑے ہوئے تھے اور زمل کو بڑا پیار ہے ان مرغیوں سے تو سارا دن ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اور اتنی خوش ہوتی ہے مرغیوں کے ساتھ تو یہ دیکھے آگئی ہے اور بس اس کا ہوتا ہے نا کہ یہ اس کے ساتھ کھیلتی رہے اور اپنا نا اس کے ساتھ کافی اس کا وہ ہے انٹرسٹ تو بس یہاں پہ میں نے مشین کول کے رکھ دی ہے اور بس زمل جو ہے نا ہر وقت میں جیسے ہی کہتی ہوں نا کہ بی بی شارت تو یہ لگ جاتی ہے اور اس کا پورا ویڈیو نا میں دکھاؤں گی کبھی آپ کو نا میوزک لگا کے بس میں رپس مبائل ایک ہے تو میوزک بھی اس میں لگتا ہے اور ریکارڈ بھی مجھے اسی میں کرنا ہوتا ہے تو اس ٹائم میں مو سے بول رہی تھی لیکن جو ہے یہ کر رہی تھی تو جیسے ہی اس کو کہو نا تو یہ شروع ہو جاتی ہے یہ کرنا اور یہ دیکھیں اس نے سیکھ لیا ہے دیکھ دیکھ کے تو اس کو آ جاتا ہے سارا تو یہاں پہ کافی خوش تھی اور یہ دیکھیں یہ جو ہے بی بی شار کر رہی ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے پھر عمروکے کے پیچھے باگ دوڑ اور سارا اس کا لگا ہوا تھا اور ہم دوب کے مزے لے رہے تھے اور اس کو انجوئی کرنے کا موقع دیا تھا میں نے اور ساتھ میں ریکارڈ بھی کر رہی تھی تو بس ہم آ گئے تھے نیچے کیونکہ سارے اتنے کام پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اوپر سارا ٹائم میرا جو ہے وہ گزر جاتا ہے پہر کے کانا میں جو ہے یہاں پہ میں نے پالک بوئل ہونے کے لئے رکھی اور یہاں پہ میں اوائل ڈالوں گی دو چمچ کے قریب میں اوائل ڈال لی کو رکھ پڑے کے لئے رکھ جانب زرب میں دنڈان ہیں میں اپنے دن آل دن آل لیا ہے اور ہے کہ ایسے ہم نہیں ڈالیں اسے ہم نہیں ڈالیں اور ہمیں ڈالیں اور ہمیں ڈالیں اور ہلکی ٹھکا لیا ہے اور بس اس کو میں جوہے ہیلا ہوں گی اور اس کا میں اچھے سے نا ہاتھ پلیس بنا ہوں گی تو نمب ڈالوں گی یہ سوپ ہو جائے اور اس کو میں نے بند کر دیا تو یہاں پھر پالک ہمارے اُبھل گئے ہیں تو اس کا نامینے پانی نکال لینا ہے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ گھر ہماری نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پہلے سے میرے پاس ڈال پڑی گی چنے کی ڈال تو اس کو میں تھوڑی سی ہی میں ڈالوں گی بس اتنی بہت ہے اور اس کو میں تھوڑی دیر پھر اس میں بھونگی میں یہاں پہ جو ہماری پالک ہے اس کو میں ڈالوں گی چوسر میں اور اس کو کریں گے گرینڈ یہ ساتھ میں تھوڑا پانی میں ڈالوں گی اور اس کو کریں گے ہم بند تو جب یہ فائد ہوتی ہے یہاں پہ آباز آگیا ہے آباز آج خوش ہے آج آباز خوش ہے آباز ملکل بھی خفان اتنا اچھا بیٹا ہے میرا بیسے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں اچھا یہ دیکھیں چیوڑ کیچی رکھو کیچی رکھو میمی کے خوشی دیکھیں اوہی اممہ میمی کے خوشی دیکھیں آہ میمی بھائی کو دیکھیں خوشی ہے میمی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے ہماری ہو گئی ہو تو اس کو ہم ڈالیں گے اس میں اور بس اس کو نا اچھے سے ہم بون لیں گے اس میں اور تھوڑی اچھے کے لیے میں رکھ دوں گی پکانے کے لیے کیونکہ یہ تھوڑی کچھی ہے آپ کلر سے آپ کو لگ رہا ہوگا تو بس اسی دڑکے میں میں گول میرچی ڈالوں گی چار پانچ اور اس کے بعد اس پر ڈکنا رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور اس کا اپنا وہ جو ایک کلر ہوتا ہے وہ آ جائے فیلحال وہ کلر نہیں آیا تھا اور میں نے بس چار پانچ جو ہے میرچے ڈال لی ریڈ اور اس کو میں ڈکوں گی تو اس کی وجہ سے یہ کافی اچھے سے یہ نا ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں تو اس طرح سے اچھے سے اس کا کلر ریڈی ہو گیا ہے اور بس یہاں پہ ہم لنچ کر رہے تھے کیونکہ اب آس لوگ نہ بارہ بجے آئے ہوئے تھے اور بارہ بجے ہی نہ مطلب ان کو بھوک لگ جاتی ہے کیونکہ صبح ساڑھے چھے بجے انہوں نے ناشتہ کیا ہوا تھا اور لنچ میں یہ لوگ کچھ لے کے نہیں جاتے بس سکول میں ہی کچھ کھا لیتے ہیں تو وہ اتنا ہوتا نہیں ہے تو بس ہم نے ایک بجے کر لیا تھا لنچ اور یہاں پہ مکو بھی میں کلہ آ رہی تھی اور خود بھی لگی ہوئی تھی ماسٹر نہیں اور یہاں پہ نید اور آباز بھی دونوں لگے ہوئے تھے تو میں آپ لوگ کو اپنی بائٹ دکھا دوں اور یہ آپ سب کے لیے ہیں آباز کی طرف سے تو یہ دیکھیں اتنا مزہ آتا ہے دوپہر میں رائٹا یا چٹنی بندہ بنائے اتنے مزے کا یہ لگتا ہے اور اتنا ہمیں مزہ آ رہا تھا یہاں نے رات کو بنائے ہوئے تھے چاول اور جو ہے ساگ میں نے ابھی بنائی دی ہے تو بڑا ہی مزہ آیا ہمیں اور بہت سارا انجوئی کیا اور بس یہاں پہ زمی کو میں نے دے دیا اور میں آپ لوگ کو جو ہے ساگ کی بائٹ بھی دکھا دوں تو یہ دیکھیں اتنی مزے کی اس کی بائٹ تھی اور اتنے مزے کا اس میں جو ہے ایک ذائقہ آ رہا تھا زبردستہ زائقہ آ رہا تھا اس میں تو جمعہ کا دن تھا اور یہاں پہ عباس جا رہا ہے نماز پڑھنے تو میں تو کھانا کھا رہی تھی تو میں نے نیدہ سے کہا کہ نیدہ تم نے نہ سارا شوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ نیدہ شوٹ کر رہی تھی کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے اس وقت سے جو ہے جائے نماز یہ لے کے جاتا ہے ہر روز کیونکہ وہاں پہ جگہ کم ہوتی ہے تو نزدیکی ہے مسجد ہمارے گھر کے نزدیکی ہے اور یہاں پہ جو ہے میمی دیکھ رہی تھی بائی کو اور سیڈیو میں ہی دونوں بہنیں بیٹھ کے یہ نیدہ نے خود بنایا تھا اور یہ سارا بلوگ اس نے بنایا تھا تو یہاں پہ پھر نیدہ نے جو ہے نماز پڑھ لی تھی اور میں نے بھی پڑھ لی تھی یہاں پہ اور زمی بھی ساتھ میں پڑھ لی تھی تو یہ دیکھے اللہ اکبر کہہ رہی تھی زمی اور یہ اس طرح سے سجدہ گڑتی ہے میمی تو سب کو دیکھ کے اس کو بھی ایسا مطلب ہے اور پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے بس لیٹے ہیں اور پھر اثر کا ٹائم ہو گیا تو میں نے جو ہے اپنی چائے بنا لی تھی اور یہاں پہ بچوں کو میں تھوڑا پڑھاؤں گی اور پھر ہمارے جو ہے ڈینر کا ٹائم ہو جائے گا بس کتنا ہی ہمارے دن کی روٹین ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں بہت اچھی لگی ہے تو کمنٹ کریں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ بائی بائی سی یو